سو گائز نئی گاڑی لینا تو ایک قصہ پاری نہیں ہو گیا اور جو شیئر لانے کے برابر ہے آج کل میڈل کلاس سب کا تو رہا ہی نہیں ہے پاکستان میں دو ہی کیٹیگریز بن گئے ہیں امیر اور غریب میڈل کلاس فارغ ہو گیا اس وقت آپ بھی اس سے اقتفاق کرتے ہیں تو ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا what do you think about it because جو کمپنیز ہیں وہ قیمتیں ایسے بڑھا رہی ہیں جیسے ہم لوگ ہمیں تنخائی نہیں مل رہی ہمیں کچھ اور مل رہا ہے اور بے تہاشا مل رہا ہے جس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قیمتیں جتنی بھی ہو جائیں ہم خرید لیں گے کچھ ایسے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس طفعہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو جی ایس ٹی 17% سے 18% ہوا ہے ساری کمپنیوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے ابھی دو تو ابھی میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں اگلے کچھ دنوں میں اور بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا دیگر کمپنیوں کی قیمتوں میں آج بات ہونے والی ہے سزوکی کے بارے میں اور پھر بات ہوگی ٹوٹا کے بارے میں اسی ویڈیو میں ساری قیمتیں آپ کو بتائی جائیں گی کون سی کمپنی نے کون سی گاڑی میں کتنا اضافہ کیا تو ویڈیو ان تک ضرور دیکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے گائز اگین ڈپریسنگ قسم کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں میرا تو دلی نے کر رہا بات کرنے کا دوسری دفعہ یہ ویڈیو بنانے پڑھ رہی ہے پہلی دفعہ آڈیوی کنیکٹ نہیں ہوئی تو اور بھی حمد نہیں ہے اب بات کرنے کی لیکن نیوز تو پہنچا نہیں ہے آپ تک بیڈ نیوز ہے پارک سوزوکی کی جانب سے اور ٹیورٹا کی جانب سے کہ ان دونوں نے اپنی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے چلیے نظر ڈالتے ہیں قیمتوں پہ اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کون سی گاڑی استعمال کر رہے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ایک ٹپ بھی بتاؤں گا جس سے آپ کے اوپر یہ اس اضافے کا گھنٹہ کچھ حصر نہیں پڑے گا انشاءاللہ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا چلیے ابھی سوزوکی سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی قیمتوں میں کتنا کتنا اضافہ کیا ہے سوزوکی آلٹو وی ایکس چھ سو ساٹھ سی سی کی بات کریں تو ایک لاکھ دس ہزار روپے کی اضافے کے بعد اکیس لاکھ سوالیس ہزار روپے کیمت ہو چکی ہے آلٹو وی ایکس آر کی بات کریں تو تیس لاکھ انسٹھ ہزار روپے پورانی قیمت تھی ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کا اضافہ اس میں ہو چکا ہے اور چوبیس لاکھ ستاسی ہزار روپے کی ہو چکی ہے یہاں میری طرف دیکھے گا اب سین یہ ہے کہ یہ جو میں پرائسز آپ کو بتا رہا ہوں یہ انوائس پرائس ہے دس ہزار روپے تقریبا جو فائلر ہے اسے ٹیکس دینا پڑے گا تیس ہزار روپے نان فائلر کو ٹیکس دینا پڑے گا تو وہ بھی اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو یہ پچیس ہزار پلس پچیس لاکھ پلس گئے میں وی ایک سار کی پھر اس کے بعد چاہ لاکھ اون چل رہا ہے انہتیس لاکھ پھر نمبر لگانا یہ وہ لشتم پشتم تیس لاکھ روپے میں آپ کو آج کی ڈیٹ میں وی ایک سار پڑے گی اگر آپ بک کرواتے ہیں بکنگ تو مرحال پتہ نہیں کھلی ہے نہیں کھلی پچھلے مہینے نوہیں چوالیس ٹوٹل آلٹو بیچی ہیں تو یہ صورتحال آپ نے ذہن میں رکھنا اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اون کسی جگہ جا رہا ہے آپ کے علاقے میں ان گاڑیوں پہ کیا اون چل رہا ہے آپ لوگوں نے کمنس ایکشن میں ضرور بتانا ہے اب بات کر لیتے ہیں آلٹو بی ایک سار ای جی ایس کی تو پچیس لاکھ اٹھائیس ہزار روپے پرانی قیمت تھی ایک لاکھ سنتیس ہزار روپے کے اضافے کے بعد چھبیس لاکھ پینسٹھ ہزار روپے نئی قیمت ہو چکی ہے آلٹو ای جی ایس کی بات کریں تو چھبیس لاکھ اکاونہ ہزار روپے پرانی قیمت ایک لاکھ چوالیس ہزار روپے کے اضافے کے بعد تائیس لاکھ پچانوے ہزار روپے نئی قیمت ہو چکی ہے ویگن آر وی ایکس آر کی بات کریں اٹھائیس لاکھ ستتر ہزار روپے پرانی قیمت تھی ایک پچاسی کے اضافے کے بعد تیس لاکھ باسٹھ ہزار پہ ہو چکی ہے ویگنار وی ایکسل کی بات کریں تو تیس لاکھ باون ہزار پہ پرانی قیمت ایک لاکھ چھانوے کا اضافہ اور نئی قیمت بتیس لاکھ ہٹالیس ہزار ہو چکی ہے ویگنار ایج ایس کی بات کریں تو تینتیس لاکھ ہٹالیس ہزار پرانی قیمت دو لاکھ پندرہ ہزار پہ کا اضافہ پینتیس لاکھ تنیسٹھ ہزار پہ نئی قیمت ہے اگین ٹیکسز اس میں شامل نہیں ہے کلٹس VXR کی بات کریں 33,26,000 روپے پرانی قیمت 2,14,000 روپے کے اضافے کے بعد 35,40,000 روپے ہو چکی ہے اس کی قیمت کلٹس VXL کی بات کریں تو 36,54,000 روپے پرانی قیمت 2,35,000 روپے کے اضافہ 38,89,000 روپے اب اس کی نئی قیمت ہو چکی ہے کلٹس AJS کی بات کریں تو 49,6,000 روپے پرانی قیمت 2,51,000 روپے کے اضافہ 41,57,000 روپے نئی قیمت ہو چکی ہے سویفٹ جیل مینول ٹرانسمیشن 38,7,000 روپے پرانی قیمت 2,45,000 روپے کے اضافے کے بعد 40,52,000 روپے اب قیمت ہو چکی ہے سویفٹ جیل سی وی ٹی کی بات کریں تو 40,92,000 روپے پرانی قیمت 2,63,000 روپے نیا اضافہ اور 43,55,000 روپے نئی قیمت ہو چکی ہے جھٹکہ آپ کو تب لگے گا جب سویفٹ جیل ایکس کی نئی قیمت آپ دیکھیں گے سی وی ٹی کی 44,62,000 روپے کا کچھ ہی دنوں میں پہلے اس کا اضافہ ہو کہ یہ قیمت تھی اب دوبارہ اضافے کے بعد 2,63,000 روپے کے اضافہ 47,25,000 روپے نئی قیمت ہو چکی ہے راوی کی بات کریں تو 16,79,000 روپے کی کمرشل ٹریلا تھا راوی کا جس میں 9,000 روپے کے اضافے کے بعد 17,68,000 روپے کی ہو چکی ہے راوی ویڈاوٹ ڈیک کی بات کریں کہ پیچھے جس کے اوپر وہ بیڈ لگاوہ نیا ہی ہوتا وہ آپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں سکول گائن بنانی ہے یا میڈیسن کے لیے کوئی گاڑی بنانی ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے تو 15,99,000 روپے سابقہ قیمت تھی 99,000 روپے کا اضافہ اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور 16,93,000 روپے کا ویڈاوٹ ڈیک راوی آپ کو کمرشل ویکل مل جائے گی پاکستان کا موس فیوریٹ کیری ڈبا کل ہی ہم نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی بولان وین پہ اور لوگوں نے کہا تھا بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو ہے ہم بڑے تنز کر رہے تھے سوزوکی والوں نے کہا لو اب بناو ویڈیو اب کرو تنز تو اب پرانی قیمت 17,54,000 روپے میں 94,000 روپے کے اضافہ کے بعد نئی قیمت 18,48,000 روپے ہو چکی ہے لوگ کر لو گلون بولان کارگو کی بات کریں 17,41,000 سابقہ قیمت 1,11,000 روپے کا اضافہ اس میں اور 18,52,000 روپے قیمت ہو چکی ہے بولان کارگو کی کیورٹا موٹرز بھی پیچھے نہیں ہے ان کی بھی بات کر لیتے ہیں یارس جیل آئی مینول ٹرنسمیشن 1.3 کی بات کریں پرانی قیمت 42,89,000 روپے نئی قیمت کر دی گئی ہے 43,16,000 روپے یارس جیل آئی سی وی ٹی 1.3 کی بات کریں پرانی قیمت 45,49,000 روپے نئی قیمت جو ہے 45,88,000 روپے یارس ایٹیو مینول ٹرنسمیشن 1.3 کی بات کریں تو 45,19,000 روپے پرانی قیمت نئی قیمت 45,58,000 روپے جو ڈیفرنس آرہا ہے وہ سکرین پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یارس ایٹیو سی وی ٹی 1.3 کی بات کریں تو 47,49,000 روپے پرانی قیمت 47,90,000 روپے نئی قیمت یارس ایٹیو ایکس مینول ٹرنسمیشن 1.5 کی بات کریں تو 48,79,000 روپے پرانی قیمت 49,11,000 نئی قیمت یارس ایٹیو ایکس سی وی ٹی 1.5 کی بات کریں تو 51,79,000 روپے سابقہ قیمت نئی قیمت 52,03,000 روپے کی ہو چکی ہے کرولا ایلٹس ایکس مینول ٹرنسمیشن 1.6 کی بات کریں تو 55,39,000 روپے پرانی قیمت 55,76,000 روپے اب اس کی نئی قیمت ہو چکی ہے کرولا ایلٹس 1.6 ایکس سی وی ٹی آئی کی بات کریں ساٹھ لاکھ انسٹھ ہزار روپے پرانی قیمت 61,11,000 روپے نئی قیمت ہو چکی ہے کرولا ایلٹس 1.6 کرولا ایلٹس گرینڈی ایکس سی وی ٹی آئی 1.8 بیج کی بات کریں تو 69,49,000 روپے سابقہ قیمت 69,99,000 روپے نئی قیمت یہی گاڑی بلیک انٹینئر میں اگر آپ لیں گے تو 69,89,000 روپے سابقہ قیمت 70,49,000 روپے نئی قیمت ہو چکی ہے ریوو وی آٹومیٹک 2.8 کی بات کریں 1.28,69,000 روپے سابقہ قیمت 1.29,79,000 روپے نئی قیمت ریوو وی آٹومیٹک روکو کی بات کریں تو 1.35,69,000 روپے سابقہ قیمت 1.36,75,000 روپے نئی قیمت فرچونے 2.7 جی پیٹرول کی بات کریں تو 1.41,9,000 روپے پرانی قیمت 1.42,3,000 روپے اب اس کی نئی قیمت ہے فرچونے 2.7 وی پیٹرول کی بات کریں تو 1.61,69,000 روپے پرانی قیمت 1.62,97,000 روپے اب اس کی نئی قیمت ہے فرچونے 2.8 سگما 4 ڈیزل کی بات کریں 1.70,29,000 روپے سابقہ قیمت اب نئی قیمت ہے 1.71,75,000 روپے فرچونے لیجنڈر ڈیزل کی بات کریں تو 1.89,69,000 روپے سابقہ قیمت اب نئی قیمت ہے 1.81,12,000 روپے سو گائز یہ ہے کچھ صورتحال اس وقت پرائیسز کی افٹر 1% انکریمنٹ آن جی ایس ٹی سترہ سے اٹھارہ پرسنٹ ہوا تو انہوں نے کہا لگا دو چھککہ یہی موقع تو لگتیا چھککہ لے گا کوئی بھی نہیں میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ پاک نے اس وقت آپ کو گاڑی دی ہوئی ہے چل کریں انجوائی کریں اسی پہ تیل دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں کیا نقصان تو نہیں ہو رہا جیسے یہ مارکیٹ بڑھتی جارہی ہے یوز گاڑیوں کی مارکیٹ وہ ڈائیو جو ڈائی لاک روپے میں کوئی نہیں لیتا تھا وہ بھی پانچ پانچ لاکھ روپے میں لوگ بیج رہے ہیں اس وقت تو قیمت تو اس کی ضائع نہیں اور بڑھتی جارہی ہے یوز گاڑی کی بھی تو وہ سے انجوائی کریں یوز کریں دو تین سال تک تو سوچیں بھی نہ جو صورتحال جارہی ہے تو برحال اس کا ultimate حل یہی ہے کہ نہ خریدیں نہ آپ نئی گاڑی خریدیں گے نہ اتنے ٹیکسز بنیں گے موسیقی